السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو استغارے کا مسنون طریقہ بتاؤں گا تمام دوستوں سے اگزاری شیئر چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں استغارے کا مسنون طریقہ حدیث کا مطلب ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہما کا ایک ارشاد ہے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اللہ تعالی سے استغارہ کرتا ہے کہ جس کام میں میرے لئے خیر ہو وہ کام ہو جائے تو اللہ تعالی اس کے لئے وہ کام اختیار فرما دیتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے لیکن ظاہری اعتبار سے وہ کام اس بندے کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ بندہ اپنے پروردگار پر ناراض ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالی سے تو یہ کہا تھا کہ میرے لئے اچھا کام تلاش کیجئے لیکن جو کام ملا وہ تو مجھے اچھا نظر نہیں آرہا اس میں تو میرے لئے تکلیف اور پریشانی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد جب انجام سامنے آتا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالی نے میرے لئے جو فیصلہ کیا تھا وہی میرے حق میں بہتر تھا اس وقت اس کو پتا نہیں تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا اور اللہ تعالی کے فیصلے کا صحیح ہونا بعض اوقات دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات آخرت میں ظاہر ہوگا اس روات میں چند باتیں قابل ذکر ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالی سے استغارہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے خیر کا فیصلہ فرما دیتے ہیں استغارہ کسے کہتے ہیں اس بارے میں لوگوں کے درمیان ترہ ترہ کی غلط فہمی پائی جاتی ہے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استغارہ کرنے کا کوئی خاص طریقہ اور خاص عمل ہوتا ہے اس کے بعد کوئی خواب نظر آتا ہے اور اس خواب کے اندر ہدایت دی جاتی ہے کہ فلان کام کرو یا نہ کرو خوب سمجھ لیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے استغارہ کا جو مسنون طریقہ ثابت ہے اس میں اس قسم کی کوئی بات موجود نہیں استغارہ کا طریقہ اور اس کی دعا استغارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی دو رکت نفل استغارے کی نیت سے پڑے نیت یہ کرے کہ میرے سامنے دو راستے ہیں ان میں سے جو راستہ میرے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیں پھر دونوں رکھتے پھر دو رکت پڑے اور نماز کے بعد استغارہ کی وہ مسنون دعا پڑے جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی پھر سن لیں استغارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی دو رکت نفل استغارے کی نیت سے پڑے نیت یہ کرے کہ میرے سامنے دو راستے ہیں ان میں سے جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیں پھر دو رکت پڑے اور نماز کے بعد استغارہ کی وہ مسنون دعا پڑے جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے یہ بڑی عجیب دعا ہے پگمبر ہی یہ دعا مانگ سکتے ہیں اور کسی کے بس کی بات نہیں اگر انسان ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا تو بھی ایسی دعا کبھی نہ کر سکتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی دعا یہ ہے اللہم انی استخیروکا بی علمی کا واستقدروکا پھر یہ پہلی لائن میں پڑھا رہا ہوں اللہم انی استخیروکا بی علمی کا واستقدروکا بی قدراتی کا بی قدراتی کا تھوڑا واضح ہو جائے گا بی قدراتی کا واسألوکا واسألوکا من فضلکالعظیم بی قدراتی کا واسألوکا من فضلکالعظیم فإنکا تقدیرو تقدیرو ولا اقدیرو ولا اقدیرو وتعلم ولا اعلم وأنت علام الوجوب یہاں سے پھر دیکھ لیں فإنکا تقدیرو ولا اقدیرو وتعلم ولا اعلم وأنت علام الوجوب آگر دیکھیں اللہم ان کنت اللہم ان کنت تعلم ان هذا جهاز الامر خیر لی في دینی فی دینی ومعاشی ومعاشی وعاکبتی امری فقدر لي فقدر لي ویسره لی ثم مبارک لی فیه وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاکبتی امری فاسرفه عنی واسرفنی عنه وقدر لی وقدر لی خیر حیس کان ثم ارزینی بی یہ دعا میں آپ کو دوبارہ پڑھنا سکھا دیتا ہوں ایک بار پرینٹ صحیح نہیں تھا جی دعا استغارہ پھر ایک بار پڑھ لیں یہ صحیح پرینٹ میں ہے وہاں نظر نہیں آرہا تھا اللہم انی استخیروکا بی علمی کا بی علمی کا واسطاق دیروکا واسطاق دیروکا بی قدرتکا بی قدرتکا واسألوکا 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 من فضلکا العظیم من فضلکا العظیم فا انکا تقدره فا انکا تقدره ولا اقدره ولا اقدره وتعلمه ولا اعلمه ولا اعلمه وانتا علام الوجوب وانتا علام الوجوب اللہم ان کنت تعلمو انہا هازل امر انہا هازل امر بھی پڑھ سکتے ہیں اور امر بھی پڑھ سکتے ہیں انہا هازل امر خیر لی خیر لی فی دینی ومعاشی ومعاشی وعاکبتی امری فاق دره فاق دره لی ویسره ویسره لی ثم بارک ثم بارک لی فیه وان کنتا وان کنتا تعلمو انہا هازل امر شر شر رلی فی دینی ومعاشی ومعاشی وعاکبتی وعاکبتی امری فسرفه فسرفه انہا واسرفنی واسرفنی انہا وقدر لی وقدر لی خیر حیث کانا سم اروزینی بی سم اروزینی بی اس کا مطلب دیکھ لیں اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بلائی طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تُو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا تُو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا تُو غیبوں کو خوب جانتا ہے اے اللہ اگر تُو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام اس کام کا جو نام ہے وہ میرے لیے میرے دین میرے معاش اور میرے انجام کار کے لیے لحاظ سے بہتر ہے تو تُو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے اور اگر تُو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے میرے دین میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے بلائی کا فیصلہ کر دے جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے دو رکت نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں تو بس استغارے ہو گیا استغارے کا کوئی وقت مقرر نہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استغارہ ہمیشہ رات کو سوتے وقت ہی کرنا چاہیے یا عیشہ کی نماز کے بعد ہی کرنا چاہیے ایسا کوئی ضروری نہیں بلکہ جب بھی موقع ملے اس وقت یہ استغارہ کر لیں نہ رات کی کوئی قید ہے اور نہ دن کی کوئی قید نہ سونے کی کوئی قید ہے اور نہ جاگنے کی کوئی قید خواب کا آنا ضروری نہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استغارہ کرنے کے بعد خواب آئے گا اور خواب کے ذریعے ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ کام کرو یا نہ کرو یاد رکھیں خواب کا آنا کوئی ضروری نہیں کہ خواب میں کوئی بات ضروری بتائی جائے یہ خواب میں کوئی اشارہ ضرور دیا جائے بعض مرتبہ خواب میں آ جاتا ہے اور بعض مرتبہ خواب میں نہیں آتا اب استغارہ کا نتیجہ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ استغارہ کرنے کے بعد خود انسان کے دل کا روجان ایک طرف ہو جاتا ہے بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ استغارہ کرنے کے بعد خود انسان کے ایک طرف ہو جاتا ہے بس جس طرف رجان ہو جائے وہ کام کر لے اور باقصد ایسے رجان ہو جاتا ہے لیکن بالفرض اگر کسی ایک طرف دل کا رجان نہ بھی ہو بلکہ دل میں کشم کش موجود ہو تو بھی استقارے کا مقصد پھر بھی حاصل ہے اس لیے کہ بندے کے استقارے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے اور اس کو پہلے سے پتہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات انسان ایک راستے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اچانک رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اس بندے سے پھیر دیتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ استقارے کے بعد اسباب ایسے پیدا فرما دیتا ہے کہ پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے اب خیر قسم ہے انسان کو تو پتہ نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں تمہارے حق میں یہی بہتر ہے اب جب وہ کام ہو گیا تو اب ظاہری اعتبار سے بعض اوقات ایسا لگتا ہے جو کام ہوا وہ اچھا نظر نہیں آ رہا دل کے مطابق نہیں ہے تو اب بندہ اللہ تعالیٰ سے شکوا کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے آپ سے مشورہ اور استغارہ کیا تھا مگر کام وہ ہو گیا جو میری مرضی اور طبیعت کے خلاف ہے اور بظاہر یہ کام اچھا معلوم نہیں ہو رہا اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ارے ناداں تو اپنی محدود اکل سے سوچ رہا ہے کہ یہ کام تیرے حق میں بہتر نہیں ہوا لیکن جس کے علم میں ساری کائنات کا نظام ہے وہ جانتا ہے کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا اور کیا بہتر نہیں تھا اس نے جو کیا وہی تیرے حق میں بہتر تھا بعض اوقات دنیا میں تجھے پتا چل جائے گا کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا اور بعض اوقات دنیا میں تجھے پتا اور بعض اوقات پوری زندگی میں بھی کبھی پتا نہیں چلے گا جب آخرت میں پہنچے گا تب جا کر پتا چلے گا کہ واقعی یہی میرے لئے بہتر تھا تو آج کا یہ لیسن استغارے کی کے لئے تھا تمام دوستوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا سنیں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کی مشکلات بھی حل ہوں گی اور ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کرنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی